ہائے ویورز میں ہوں کمٹ چیمہ اور ویورز آج ایک بڑا اہم ٹوپک پر بات کرنے کو دل کر رہا ہے اور اس کے لیے میں نے سپیشل ریکویسٹ کی جناب عبدالباسد صاحب سے عبدالباسد صاحب ریسرچر ہیں اور عبدالباسد صاحب کی بڑی سٹڈی اور بڑا لکھا ہے انہوں نے اخواست کر کے الکائدہ دہشتگر جماعتوں پہ اور افغانستان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور گلوبل جو بیڈیا اوٹلیٹس ہیں اس میں اپنے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں ریسرچ پیپرز بھی آتے رہتے ہیں ہم کے عبدالباسد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سب سے پہلے دیں تینکیو فر انوائٹنگ میچی ماں صاحب تینکیو سر اچھا سر آج جو بات کرنی ہے وہ جو میرا ٹائٹل شو ہو رہا ہے کہ is القاعدہ dead or alive کیونکہ امریکہ کا بیس سال کا تینور یہاں ختم ہوا وہ افغانستان آئے تھے القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے آج ہم یہ بات کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ القاعدہ ختم ہو گئی ہے یا یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس پہ دو متضاد رائے پائے جاتی ہیں جو policy practitioners ہیں counter terrorism کے اور جو scholars ہیں counter terrorism کے ان کے اندر اس پہ دو رائے پائے جاتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ القاعدہ کی تنظیم جس کو القاعدہ central کا جاتا ہے جس نے افغانستان سے 911 کے attacks کو plan کیا اور execute کیا اور جس کے سربراہ اسامہ بن لادن تھے وہ کافی حد تک جو ہے کمزور ہو چکی ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ almost almost irrelevant ہے یعنی اس کے اندر وہ سکت وہ قوت اور وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ یو ایس ہوم لینڈ سیکیورٹی یا ویسٹ کو اس طریقے سے threaten کر سکے جیسے شاید آج اسلامک سٹیٹ عراق یا سیریا سے کرتی تھی یا ابھی بھی کچھ چیسی حد تک کرتی ہے القاعدہ میں وہ سکت نہیں رہی اس view کو اگر ہم فردر دیکھتے جائیں تو وہ code کرتے ہیں کہ جو القاعدہ کے different leaders تھے افغانستان پاکستان border region میں drone attacks میں special operation forces کی operations میں مارے گئے اور more importantly جو اسامہ بن لادن کا مارا جانا ہے اس کے بعد سے القاعدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھیک ہوئی اور ایک terminal decline کے اندر ہے اگر اس کی numerical strength کو آپ افغانستان کے اندر دیکھنا چاہے تو سو کے قریب بھی لوگ نہیں ہیں یعنی القاعدہ central جسے کہیں گے اس کے تقریباً پچاس سے ساٹھ تقریباً یہ estimate ہے اتنے اور جو ان کا franchise انہوں announce کیا so called القاعدہ in the indian subcontinent یا ایک یو آئی ایس وہ ساڑھے چار سو فور فٹی ٹو فائف ہنڈر کے درمیان اس کا figure ہے تو یعنی اگر کل ملا لیں اس franchise کو جو ساڑھے پانچ سو ہو let's say اور پچاس سے ساڑھ تو چھ ساڑھے چھے سو سے زیادہ کیا figure نہیں ہے وہ بھی بچتے پھر رہے ہیں ڈرتے پھر رہے ہیں اور ابھی یہ خبر بھی تھی کہ جو current leader ہے ڈاکٹر زواہری he is dead یہ rumors ہے confirmed نہیں ہوئی اگر dead نہیں بھی ہیں تو وہ uncharismatic weak leader ہے کہ Islamic state نے زواہری کو eclipse کر دیا اس کی leadership کو challenge کیا تو القاعدہ is in a terminal decline تو پھر 20th anniversary of 9-11 جو کہ سپٹیمبر میں آ رہی ہے اس پہ جو America current president ہے جو بائیڈن صاحب انہوں نے کہا کہ وہ withdraw کر لیں گے اور ایک offshore counter terrorism سے افغانستان پہ نظر رکھیں گے کہ یہاں سے دوبارہ وہ threat emerge now یہ تو ایک view ہو گیا اچھا جو دوسرا view ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ القاعدہ کو ignore کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ignore کریں at your own peril اور یہ critical view مثالے دیتا ہے جو امریکہ یہاں سے چلا گیا تھا late nineteen eighty's میں جب soviet رشیہ نے withdraw کیا افغانستان سے یا جو عراق میں جو ہے two thousand ten eleven میں امریکہ نکلا تو جب افغانستان سے یوروس کا انخلاہ ہوا اور امریکہ بھی چلا گیا تو یہاں القاعدہ بنی اور پھر ultimately Taliban کا take over اور nine eleven ہم نے دیکھا عراق سے جو انخلاہ تھا اس کے اندر یہی تھیوری تھی کہ جی القاعدہ جو ہوتی تھی القاعدہ ان عراق اس کو جو عراق کی صحوہ موومنٹ ہے جو سنی ٹرائبل ملیشیز جو عراق کے تھے انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کیا امریکہ کی مدد سے صحوہ موومنٹ نے انہوں نے کہا کہ القاعدہ عراق کے اندر is decimated now تو اب یہاں سے ہم انخلاہ کر سکتے ہیں تو وہ نکل گئے اس کے چار سال بعد ہم نے دیکھا یعنی دوہزار دس گیارہ میں امریکہ جاتا ہے اور جون دوہزار چودہ ان ان اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائش یا اسلامک سٹیٹ کا وہاں پہ رائز ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو نائنٹین ایٹیز کا ریفرنس ہے ہسٹوریکل اس میں ہم نے القاعدہ کی برت اور اس کا رائز اور پھر نائن الیون دیکھا ہے تو کیا اگر اس ویو کو ہم دیکھیں تو کیا امریکہ کا یہاں سے جانا اررسپیکٹیو کے القاعدہ کی کرنٹ ارگنائزیشنل اور نومیریکل سٹینٹھ اور لیڈرشپ اس کے اندر جو امریکہ کی ایسٹی میٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک نظر نہ رکھی گئی تو اٹھارہ مہینے سے دو سال کے دوران القاعدہ اپنے آپ کو یہاں پہ ری کانسٹیٹیوٹ اچھا پھر اس کے اندر القاعدہ کے جو تلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا نیکسس ہے اور گروپوں کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے تو وہ کمزور ہونے کے باوجود ایڈیولوجیکلی ایک ان کا جو ہے وہ انفلونس ہے ان گروپوں کے اوپر ان کا ایک پولیٹیکل کیپیٹل ہے ان گروپوں کے اندر یہ گروپ آج بھی القاعدہ کی نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ ان کی بات بھی سنتے ہیں تو اگر ان گروپوں کے ساتھ تلقات القاعدہ کے ہیں اور امریکہ یہاں سے جاتا ہے تو پھر افغانستان میں القاعدہ ان گروپوں کی مدد سے اور جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں آہ ان ایفریکا ان دہ میڈل ایسٹ ان اثر پارٹس آف دہ ورلڈ ان کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ریکی کیوپیریٹ اور ری آرگنائز تو کر سکتا ہے تو وہ تھرٹ اپنی جگہ موجود ہے تو اس وقت یہ کہنا میرا خیال ہے the safe assumption in terms of analysis would be کہ القاعدہ جو ہے is down but it's not out تو القاعدہ کمزور ضرور ہے لیکن القاعدہ کی کمزوری کو ایک victory نہیں سمجھنا چاہیے یہ کافی حد تک امریکہ کامیاب ہے لیکن کیا مکمل طور پر کامیاب ہے میرا خیال ہے it is it is a job well done but it is not a job which has been completed so far بلکل چیک ہے اچھا باصل صاحب آپ سے ظاہری بات ہے آپ کیونکہ کافی زیادہ study کرتے ہیں اور طالبان کی movement کے اوپر اور ابھی جو recently developments ہو رہی ہیں ہمیں یہ بتائیے گا باصل صاحب کہ یہ جو طالبان کا اور القاعدہ کیا کیا کوئی نیکسس موجود ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دوہا پہ talks ہو رہی تھی تو امریکہ کا ظاہری بات ہے بہت سارے پوائنٹس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ طالبان جو ہے وہ القاعدہ سے contact نہیں رکھیں گے لیکن سننے میں ہی آتا ہے کہ ان کا اپس میں کوئی contact اور نیکسس ہے maybe to fight islamic state or something like that آپ کی research کیا کہتی ہے کہ القاعدہ اور طالبان کا بھی کوئی contact ہے اگر contact ہے تو کس طرح کا contact ہے ideological contact آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو دوہا اگریمنٹ ہے فیبری دوہزار بیس کا اس کے اندر یہ commitment طالبان نے دی تھی کہ نہ صرف وہ القاعدہ سے اپنے آپ کو distance کریں گے ڈی لنک کریں گے بلکہ ان کو یہاں سے ان کے خلاف counter terrorism کی guarantees بھی جو ہے وہ امریکہ کو طالبان نے دی تھی لیکن آج تک اس agreement کو اب ہوئے وے ایک سال اور چند مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن آج تک کبھی بھی publicly طالبان نے القاعدہ کو denounce نہیں کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو to the extent of public consumption اور in the public domain اپنے آپ کو distance کرتے ہیں کہ دونوں group ایک دوسرے سے ایک دوری برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ impression generate ہو کہ اب وہ تعلقات نہیں رہے لیکن اگر آپ evidence کو اٹھا کے دیکھیں جو recent UN کی sanctions committee کی report بھی آئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تعلقات برقرار ہے بلکہ یہ اور زیادہ deepen ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلقات اب second generation میں چلے گئے ہیں تو these these bonds are strengthened through the the institution of marriage shared struggle پہلے against the Russia then against the US and اس میں ایک ideological جو ہے وہ convergence بھی ان کے اندر موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ القاعدہ اپنے آپ کو طالبان کے نیچے رکھ کے جو ہے وہ ان کی ان کی جو insurgency ہے اس کو ایک support بھی دیتی ہے علاقہ وہ symbolic ہے جیسے میں نے آپ کو بتھایا ساڑھے پانچ چھے سو total بند ہیں لیکن symbolically اس کی importance ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے تو ان کے دو تین common جو ہے agendas بن جاتے ہیں جن کے اوپر ان کا ایک relationship جو ہے وہ چل ہے اس میں نمبر ایک تو امریکی انخلاح افغانستان پہ اس پہ ان کا ایک جو ہے وہ convergence of interest تھی اس پہ دونوں ساتھ پھر دائش یہاں پہ آگئی دائش کے خلاف بھی جو ہے ایک محاذ میں القاعدہ کے fighters طالبان کے units کے اندر جا کے ان کی مدد کرتے رہے تو وہ اپنی جگہ وہ بھی موجود ہے پھر یون کی report یہ بھی کہتی ہے کہ جو یو ایس طالبان peace talks تھی ان peace talks کے دوران continuously جو strategic guidance تھی طالبان وہ لے رہے تھے القاعدہ کی leadership سے تقریباً پانچ سے چھے meetings کا ذکر ہے جو طالبان اور القاعدہ کے درمیان ہوئیں جس کے اندر peace talks کا ذکر ہوا اور ایک meeting personally جو ہے وہ اور جو link pin ہے القاعدہ اور افغان طالبان کے درمیان وہ حقانی نیٹ وک وہ لیاز آن کرتا ہے یا bridging کا رول کرتا ہے اور within the حقانی نیٹ وک particularly یحیاء حقانی ایک commander ہے جو یہ go between ہے تو personally پرسنلی زوائری نے meeting کی یا یا حقانی سے جس کے اندر ان سے guarantees جو تھیں وہ centuries کی وہ لی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ historical bond جو ان کا موجود ہے اپس میں اس کو القاعدہ جو ہے اس کے ساتھ وہ طالبان اس کو honor کریں گے regard کریں گے اس کو جو ہے وہ اس کو توڑنے نہیں جا رہے تو یہ contrary to جو commitments طالبان نے کی یہ ہمیں ground پر نظر آتا ہے تو یہ battle field میں اکٹھے لڑے بھی ہیں ان کا امریکہ کے خلاف ایک اکٹھ جو گٹ جوڑ دائش کے خلاف ان کا ایک گٹ جوڑ ان کی آپس میں شادیاں بھی موجود ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے ایک respect بھی موجود ہے تو وہ تعلق آج تک برقرار ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب طالبان کی حکومت کی حکومت چلی گئی after 911 انہوں نے اپنے حکومت جانے دی لیکن القاعدہ سے تعلق نہیں توڑا تو جب حکومت جا رہی تھی تو تعلق نہیں توڑا تو اب جب طالبان دوبارہ واپس power میں آ رہے ہیں تو اب وہ اس تعلق کو کیوں توڑیں گے تو یہ ان کے لیے ایک prestige کا بھی سوال ہے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کی قربانی دی اب جب وہ انہیں دوبارہ ملنے جا رہی ہے تو اس کو وہ حکومت کے لیے اب نہیں چھوڑیں گے اچھا اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ ملہ عمر جو طالبان کے سپریم کمانڈ اس کی ان کی لیگیسی کا بھی آ جاتا ہے کہ یہ ملہ عمر کی لیگیسی ہے کہ he did not disown القاعدہ when he did not disown القاعدہ تو اب اس ملہ عمر کے کسی بھی successor کے لیے یہ possible نہیں ہے کہ وہ القاعدہ کو disown کر دے وہ ایک لیگیسی کا سوال بھی آ جاتا ہے ایک prestige کا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے اس میں جو آخری بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ quite obvious open source اور open knowledge کی یہ بات ہے کہ طالبان کے اندر جو broad دو divisions ہیں اور تو کافی ساری divisions ان کے اندر ہیں of various types ایک جو broad division ہے at the macro level وہ pro talk اور pro fight groups کی ہے یا hard line factions اور politically moderate factions کی ہے تو جو hard line factions ہیں جس کے اندر جو جو حکانی نیٹ ورک ہے اس کا بڑا رول ہے اسی طرح ملہ عمر کے جو 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 سابزادے ہیں ملہ یکوب جن کو اب military commission کا head لگایا گیا تھا یہ لوگ hard line factions کو represent کرتے ہیں اور ان کا القاعدہ کی طرف ایک جھکاؤ ہے تو اگر جو political faction اپنے آپ کو القاعدہ سے distance کرنے کی کوشش کرے تو legacy کے ساتھ ساتھ ایک طالبان movement کی split کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اس لیے for these reasons to keep the organizational coherence intact وہ historical legacies of ملہ عمر کو continue کرنا for those prestige factors and for the shared struggle against the US and Daesh میرا خال ہے نہ صرف یہ nexus continue کیا ہے نہ صرف اس nexus نے جو ہے weather کیا ہے 20 years of the US led war on terror بلکہ اب یہ اور زیادہ strengthen بھی ہو گیا ہے تو یہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے لیکن جو اس میں فرق پڑ گیا وہ یہ ہے کہ جب پہلے یہ nexus تھا تو طالبان القاعدہ پر dependent تھے لیکن اب القاعدہ طالبان پر dependent ہے تو یہ fundamental ایک dynamic ضرور چینج ہوئی ہے لیکن nexus اپنی جگہ بالکل موجود اور برقرار ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا باسے صاحب تقریباً آپ سے آخری یہ قادرہ سوال رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی ویڈرال کی ڈیٹ دے بیٹھ ہے اور بلکہ جو recently میں دیکھ رہا تھا نیو یورک ٹائمز میں امران خان نے ایک انٹریو پہ دیا اور انہیں کہا کہ جب سے امریکہ نے ویڈرال کی بات کی ہے ہماری لیورج طالبان کے اوپر کام ہو گئی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس پہ جو القاعدہ ہے القاعدہ کا کیا فیوچر رہ جاتا ہے اگر کیا اسے بولتے ہیں امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان اور القاعدہ فریلی اوپریٹ کرنا شروع کریں گے یا طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے بات کرنے کے لیے یا ان کو آن بورڈ لینے کے لیے اس طرح کا ایک اوپن ریلیشنشپ نہیں رکھیں گے القاعدہ کے ساتھ کیونکہ ابھی تو جو طالبان کے سپوکس پرسن ہیں وہ ہر ٹی وی کو انٹریو دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کا پرسپیکٹیو لے کے آ رہے ہیں افغانستان کے لیے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دو چاہ دو ابھی تو یہ سال میں پانچ سی مہینے ہیں لیکن اگلے سال کے شروع میں کہیں پہ there could be fall of قابول اور fall of Afghanistan so future of القاعدہ with context of US withdrawal کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو لیکن امریکہ کو back of their mind یہ ضرور ہے کہ القاعدہ weak تو ہو گئی ہے اور اس کی ability to launch an attack on the US homeland اور western soils تو وہ almost non-existent ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ مہینے سے دو سال میں یہ threat reconstitute کر سکتا ہے تو وہ اس کو under check رکھیں گے اور اگر کبھی بھی انہیں یہ لگے کہ یہ threat دوبارہ سار اٹھا رہا ہے تو وہ اس کو degrade کرنے کی کوشش کریں گے through offshore counter terrorism capabilities جو وہ اپنی جو ان کی senate کی hearings ہوتی رہتی ہیں وہ testimonials میں ان کی military leadership یہ ان کو بتا چکی ہے کہ withdraw سے پہلے right now America has the offshore or over the horizon counter terrorism capability which is not only you know well in position to keep an eye on Al-Qaeda and ISIS threat but even they have the ability to degrade that threat اگر وہ دوبارہ اس طریقے سے اٹھ رہا ہو Al-Qaeda is lying low as of now in Afghanistan وہ ایک low profile maintain کر رہے ہیں تاکہ طالبان کی جو ڈیپلاو میں اسی امریکہ سے چل لی ہے for public consumption اس کے اندر ان کو ایک face saving ملتی رہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا under the surface یہ نیکسس نہ صرف موجود ہے بلکہ کافی زیادہ strong ہو رہا ہے جہاں تک بات ہے کہ کیا Al-Qaeda ان کو allow کریں گے operate کرنا میرا خیال ہے وہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ external operation units کی بات کر رہے ہیں جو بھار attacks plan کرتا ہے وہ کیا Al-Qaeda اپنا external operation unit دوبارہ افغانستان میں لائے گی میرا نیشہال انہیں ضرورت ہے ان کی franchisees جو ہیں وہ آفریقہ میں بھی موجود ہے سمال میں الشباب ہے یمن میں کے اندر Al-Qaeda انڈی ایرابین پیننسولا ہے سیریا کے اندر بھی ان کا affiliate موجود ہے اسی طرح اور regions میں تو انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کریں وہ وہ کہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک تو وہ یہاں پہ لائیں گے نہیں کیا Al-Qaeda اپنے اپنے آپ کو reconstitute کر لے گا Al-Qaeda نے کافی حد تک اپنا جو جو global جہادیس جہادیزم کا ایجنٹہ تھا اس کو globalize کر لیا ہے یعنی اپنے گول کو انہوں نے تھوڑا سا indirect طریقے سے اب approach کیا ہے کہ local جہادیس movements کو support کی جائے اور پھر ultimately ایک global جو ان کا امریکہ کے خلاف یا جو بھی ایک narrative ان کا چلتا ہے of a self styled caliphate یا ایک Islamic state کا اس کی طرف بڑھا جائے کیا وہ اس کے اندر کامیاب ہوں گے میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ دارومدار اس بات پہ ہوگا کہ original countries کی policies Al-Qaeda کی طرف کیا ہوں گی امریکہ کے ساتھ کس طرح کا ان کا ایک جو ہے وہ cooperation کا یا کوئی بھی اور dynamics بنے گا ویزا بھی the global جہادیس threat میرا خیال ہے کوئی بھی ملک ہو وہ چائنا ہو پاکستان ہو وہ central Asian republics ہو رشیا ہو انڈیا ہو نہیں یہاں پہ اٹھنے دیں گے یہ ان کی میرا خیال ہے red line انہیں تو ایک pressure طالبان پہ رہے گا کہ اگر وہ ان کو رکھتے بھی ہیں تو ان کے threat کو under check رکھیں ان کو یہاں پہ grow نہ ہونے دیں مجھے نہیں لگتا کہ القاعدہ دوبارہ سر اٹھا پائے گی as 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 a global جہادیس entity ہاں کہیں اور سے کر لیں that's a different thing اچھا اس کی جو آخری factor میں mention کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو افغانستان میں civil war ہو جاتی ہے جس کے کافی زیادہ chances ہیں میں تھوڑا سا disagree کروں گا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا take over in a few months میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ 90 90s کا scenario نہیں ہے جہاں پہ طالبان کو ایک walk over ملے گا ایسا نہیں ہے جیسے جیسے افغان forces کا ایک ہم نے retreat یا surrender دیکھا ہے وہاں پہ anti-tالبان ethnic militias کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور civilians نے ہتھیار اٹھا لی ہیں جو طالبان کے خلاف ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو تاجک warlord ہے اتانور محمد انہوں نے ایک call دی ہے اسی طرح جو احمد چاہ مسعود کے بیٹے ہیں احمد مسعود وہ دوبارہ جو ہے وہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اسی طرح جو اور warlords ہے وہ اب اپنے areas کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے استاد محقق ہے آنا شروع ہو گئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگوں نے بھی اس طرح کیسے اور وہ ایک اس کی synchronization with the Afghan forces کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک self security کے mechanism ہے کہ جہاں پہ vacuum آئے اور جو official forces ہیں وہ security نہیں دے پا رہے تو لوگ اپنی حفاظت کے لیے خود اپنے آپ کو arm کر لیتے ہیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر یہ deadlock ہو جاتا ہے تو اتنی آسانی سے تو طالبان کو walk over ملے گی نہیں یاد رکھیے گا کہ جب تک اربن افغانستان جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کی regime کے نیچے ہے تو طالبان ایک حکومت تو نہیں بنا سکتے country side تو ویسے ہی ان کے پاس ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا اچھا اگر یہ اگر یہ deadlock برقرار رہتا ہے which is a recipe for civil war تو پھر القاعدہ جہاں پہ سر اٹھا سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ طالبان تو وہاں پہ لڑ رہا ہوگا تو جو کے آس اور انارکی کا deadlock کے ان کے نتیجے میں بنے گی اس میں یہ جو سپائلر militant سپائلر ہیں جیسے دائش ہوگئی یا القاعدہ ہوگئی اگر ان کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ on the side lines of the main conflict the قابل طالبان conflict کے درمیان میں جو side lines ہیں اس کی اس پہ یہ لوگ اپنا سر اٹھانا شروع کرتے ہیں تو پھر تو i would somewhat agree with what you are saying کہ پھر یہاں پہ القاعدہ شاید سر اٹھا لے کسی حد تک لیکن کیا ان کے وہ fighters middle east سے یہاں پہ آ جائیں کہ کیا انہیں وہ relocate کر پائیں گے we will really have to wait and see as of now القاعدہ is weak لیکن القاعدہ is not dead القاعدہ is down but القاعدہ is not out القاعدہ is nexus with the taliban pretty much stays intact in fact it has deepened further notwithstanding ان کے public consumption کے لیے انہوں نے ایک دوری آپس میں بنائی گیا تاکہ طالبان کو ڈپلاو میسی میں وہ ایک فیس سیونگ دے سکے یا انہیں embarrass نہ کرے تو میرا خال ہے ریجنل کنٹریز کا ایک consensus on القاعدہ and ڈائش امریکہ کی ایک harmony of interest at least to the extent of global جاگز threat اگر رہتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سر اٹھا پائیں گے اور پھر ایک بہت ہی ضروری فیکٹر ہو جاتا ہے fundamental اس میں وہ یہ ہے کہ کوئی politically negotiated settlement افغانستان کا نکلے کیونکہ دوہا اگریمنٹ میں طالبان نے یہ guarantee دی امریکہ کو کہ کوئی military take over نہیں ہوئے گا politically negotiated settlement ہوئے گا لیکن اب طالبان اس کے برقس جا رہے ہیں which is violation of the agreement. بالکل ٹھیک ہے thank you very much عبدالباسد صاحب for your valuable analysis for making us understand کہ القاعدہ زندہ ہے یا ختم ہو گئی ہے اور آپ نے اس کا بالکل exactly صحیح analysis کیا ہے کہ things are not black and white چیزیں کچھ اور طریقے سے چل رہی ہیں اور obviously international pressure بھی ہے اور القاعدہ اس طرح تو نہیں اٹھ سکتی لیکن چیزیں جو ہیں وہ مزید کمبیر ہوتی جا رہی ہیں with every passing day in afghanistan let's see how things unfold further thank you very much thank you for inviting me Chima sir always a pleasure to be on your show thank you sir